ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کشمیری کوکن کے ہوپ یال آر فائن آج میں بنانے جارہی ہیں کی اپسی سٹائل چکن مجھے امید ہے آپ سب لوگ اس ریسپی کو پسند کریں گے تو چلی کرتے ہیں ریسپی سٹار تو ہم نے یہاں پی ڈیٹ پی جی ٹکن لیا ہے اس کو واش کر کے ہم نے کٹس لگانے ہیں سو دائٹ سپائسز کا جو فلیور ہے وہ اندر تک چلا جائے گا سو ہم نے ایک بول لیا جس میں ہم نے چکن کو رکھا سب سے پہلے اس میں جائے گا جنجر گارلک کا پیسٹ ایک چمچ نمک دو چمچ گرم مسالے یہ ہم نے گرمے ہی تیار کیا ہے ایک چمچ حلدی ایک چمچ لال میریش پاوڈر ایک چمچ بویدیان کا پاوڈر ایک نیم مسکیز کر کے ڈالیں گے اب اس میں دو چمچ دیل جائے گا اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس ہونے کے بعد ہم نے اس کو مرینیشن کے لیے رکھنا ہے اور میں نے اس ریپر سے اسے سیل کیا ایک چمچ رہا ہے نو ان دے نیکس دیل میں نے اسے سیل اوپن کی اور آپ دیکھ ساتے ہیں کہ چکن مارینیٹ اچھے سے پڑ چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ آٹا لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک جائے گا ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ لال میریش پاوڈر اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب جو ہی چکن ہے ہم ایک ایک پیس کرتے لیں گے اسے ہمیں کوٹ کرنا ہے اس آٹے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اب جو ہی چکن پیس ہے جس کو ہم نے آٹے کی کوٹنگ چڑھائی اس کو ہمیں 3-4 سیکنڈز پانی میں سو کر کے رکھنا ہے آفٹر دیکھ پھر سے ہمیں اس کو آٹے کی کوٹنگ چڑھانی ہے ہمیں سارے چکن کو کرنا ہے پہلے آٹے کی کوٹنگ پھر پانی میں سوک پھر پھر سے آٹے کی کوٹنگ پھر آپ کی کوٹنگ پھر 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 سے آٹے کی کوٹنگ پھر سے آٹے کی فکرم سارے چکن پیسز کی کوٹنگ تو ہو گئی ہے اب ہم تیل لیں گے کڑائی میں دیل اچھا سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن پیس کو فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے یہ اچھے سے فائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دشاؤٹ کریں گے اگر آپ کو میری یہ رسکی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکر لائک شیئر کرنا نہ بولیے اور اپنی فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا السلام علیکم